بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ملک نائیم انٹرٹینمنٹ اللہ تعالیٰ آپ کے کھانوں میں آپ کے رسک میں برکت عطا فرمائے ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کے لئے سمپل کیک کی ریسیپی لے کے آئے ہیں سادہ ٹی کیک گھر میں کیسے تیار کرتے ہیں بہت آسان ریسیپی ہے سادہ ٹی کیک میں ہم لے رہے ہیں دو انڈے آدھا کپ گرینٹ کی ہوئی چینی یہ دیکھیں اس کو گرینٹ کر لیا ہم نے اور ایک کپ ہمارے پاس میدہ ہے اس کو ہم نے چھان لیا ہے آدھا چمچ ہمارے پاس بیکنگ پاودر ہے اور آدھا کپ آئل ہے اور اس کے ساتھ ایک چمچ وینیلا ایسنس استعمال کریں گے اور یہ کپ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے گھر میں جو کپ ہو آپ نے میرمنٹ اسی کے ساتھ سے کرنی ہے یہ میرے پاس جو کپ ہے میں نے میرمنٹ اسی کے ساتھ سے کی ہے کیونکہ گھر میں کپ بڑے یا چھوٹے ہو سکتے ہیں آئیے میدے کے علاوہ ان تمام چیزوں کو جوسر جگ میں گرینٹ کریں جی دیکھیں جی جوسر جگ میں سب سے پہلے ہم دو انڈے ڈال دیں گے اس کو دو منٹ تک ہم گرینٹ کریں گے انڈے کو دو منٹ بیٹ کرنے کے بعد گرینٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں آدھا کپ چینی گرینٹ کی ہوئی ڈال دیں گے اب ایک منٹ کے لیے اس کو دوبارہ ہم گرینٹ کریں گے دو منٹ چینی گرینٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں آدھا کپ آئیل ڈال دیں گے اب ایک منٹ کے لیے ہم اس کو دوبارہ گرینٹ کریں گے اب ہم گرینڈ کی ہوئے میٹریل کو ایک بول میں ڈال لیں گے اب ہم اس میں میدہ ڈالیں گے وہ بھی دو سے تین سٹیپ میں ایک کپ میدہ تھا تھوڑا تھوڑا ڈال کے ہم اس کو مکس کریں گے یہ دیکھیں جی اس طرح ہم اس کو مکس کریں گے جب یہ میدہ مکس ہو جائے گا تو پھر دوبارہ اس میں تھوڑا تھوڑا ڈال دیں گے ایک کپ جو میدہ تھا اس کو ہم دو سے تین سٹیپ میں اس میں ڈالیں گے اور مکس کریں گے اب ہم اس میں آدھا چمچ بیکنگ پاورڈر ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے اب ہم اس میں ایک چمچ یا ایک ڈھککن جو ہے وہ وینیلا ایسنس ڈالیں گے اور مکسچر کو فائنل کریں گے سیمپل ٹی کیک کا مکسچر بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو سانچے میں ڈالیں گے اور آپ کو ٹی کیک بنا کے دکھائیں گے یہ ہم نے ایک سانچہ لیا ہے ٹی کیک کے لیے اس کے اوپر پہلے ہم نے ہلکا سا آئل لگایا ہے برش کے ساتھ اور اس کے بعد نیچے ہم نے اس کے بٹر پیپر لگایا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تاکہ یہ نیچے سے جل نہ جائے اب ہم مکسچر میں ڈالیں گے اور آپ کو فائنل کر کے دکھائیں گے یہ دیکھیں جی اب جو مکسچر ہے وہ ہم سانچے میں ڈال رہے ہیں بڑا مزے دار اور ڈیلیشیس قسم کا ٹی کیک تیار ہونے والا ہے مکسچر ہم نے سانچے میں ڈال لیا ہے اب ہم اس کو ہیٹ کیا ہوئے پتیلے میں رکھیں گے کیونکہ ہم یہ بغیر ہون کے بنا رہے ہیں یہ دیکھیں جی ٹی کیک ہمارا تیار ہونے والا ہے اب پری ہیٹ پتیلے میں ہم اس کو چالیس سے پینتالیس منٹ کے لیے ڈھک دیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ہمارا ٹی کیک بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو چیک بھی کریں گے سٹک کے ساتھ یہ دیکھیں سٹک میرے پاس ہے پڑی آپ نے اس کے ساتھ ایسے چیک کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بلکل خوش ہو چکا ہے میں نے چالیس منٹ کے بعد اس کو چیک کیا تھا اس وقت تھوڑا سی مجھائش باقی تھی تو پانچ منٹ کے لیے مزید میں نے اس کو اٹھاک دیا تھا اب بلکل ہمارا کیک تیار ہو چکا ہے اب آپ کو ڈش اوٹ کر کے دکھائیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کیک ہمارا تیار ہو چکا ہے پتیلے سے ہم نے اس کو نکال لیا ہے اور ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلا رہا چکا ہے اب ہم اس کو پہلے تھنڈا کریں گے کیونکہ یہ سانچا گرام ہے پھر آپ کو ڈش اوٹ کر کے دکھائیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کیک ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم چھوڑی کے ساتھ اس کی سائڈیں جو ہے وہ الگ کر لیں گے اس کے بعد آپ کو ڈش اوٹ کر کے دکھائیں گے یہ دیکھیں اسی طرح آرام سے آپ نے اس کی سائڈیں چھڑوا لینے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کیک ٹھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کو پین میں سے اس طرح اتار لیں گے یہ دیکھیں زبردست اس کا بٹر پیپر ہم اتار لیں گے یہ دیکھیں واہ جائی واہ کیا بات ہے زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست یہ دیکھیں مزے سے بہت مزے دار زبردست کا لر آ چکا ہے چلیں جی اب آپ کو کاٹ کے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں زبردست یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کیک ہم نے کٹا ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنا سافٹ یہ دیکھیں کتنا نرم زبردست کھانے میں وہ خاص بات ہے جو کسی اور میں کہاں ماشاءاللہ الحمدللہ ٹی کیک ہمارا بلکل تیار چکا ہے ماشاءاللہ بہت نرم اور مزے دار بنا ہے آپ اس کو گھر میں لازمی ٹرائے کریں ہمارے ریسپ اگر آپ کو اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے انام ہوتا ہے حسلہ افضائی ہوتی ہے اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹی ویکیشن سب سے پہلے آپ کو امید ہے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ